جائن کیا ہے خالد قدومی صاحب اماس کے ترجمان بہت شکریہ خالد قدومی صاحب اب اس پہ جو اہو بقا تو ہم نے بہت کر لی میں آپ اور اسے بات کرتے ہو ویسی بھی انٹولڈ میزری جو آیا وہ انلیش کی ہے اس سب درندوں نے درندہ بھی نہیں کہنا چاہیے میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ آپ بالکل انٹچ ہیں اماس سے بھی اور جو وہاں ہو رہا ہے what is the latest is there any end to this misery اور کوئی realization ہو رہی ہے ان تمام جو جنونی طاقتوں کو کہ اس میں کوئی لیٹ اپ کیا جائے ختم کیا جائے قدومی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ دیکھیں یہ مزری کا ختم کرنا کا ایک ہی واحد خطہ ہے کہ یہ یا دشمن اس جنگ کو بند کریں یا ہم اس جنگ کو دشمن کے خلاف جاری رکھیں گے جب تک کہ یہ مسلم امہ کا حکمران ہوش میں آ جائے اور انترفیر کریں یعنی آپ خود اندازہ لگا لیں ابھی 57 مسلم امہ کا اجلاس ہے OIC میں اور انہوں نے رفع گیت کو کھولنا کا اعلام کر دیا یعنی ہمارا بیچارے معصوم 20 ہزار شہید کی خاندانوں کو اور جن میں سے 70% بچے اور عورتیں ہیں ان خاندانوں کو ایک خوشخبری ملی ہے کہ یہ 57 مسلم امہ کے ممالک ہیں رفع گیت کو کھولیں گے اور پانی کا بوٹل اس کو تک ملے گا بہن چاہ سکتے ہیں جو ابھی تک انفورچنیت یہ کام نہیں ہوا آپ دیکھیں ایک سو ترک ڈیلی ابھی اندر آ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک سو ترک ایسے ہے کہ اسرائیل کو چیک کر کے سکسی کلومیتر کا سفر آنا سکسی کلومیتر کا سفر جانا پھر اس کے بعد بورڈر سے پھر اس کے بعد ریڈ کروس اونوروان یونائیتڈ نیشن کا جو ایجنسیز کو چیک کر کے پھر کہی جا کر فلسطینیوں کو حوالہ کرنا آپ نے ستارہ سال کے محاصرہ کے اندر غز عوام ان کے منیمل نید سکس ہندرڈ ٹرک ہے تو آپ نے صرف ایک سو دے رہے ہیں ڈیلی وہ بھی جانگ کی حالات میں اور وہ بھی چیک کر کے ادھر آ جاتے ہیں یہ یہ مزری ہے مسلم انما کے ہاتھ میں کیونکہ ہمارا مجاہدین نے سات اکٹوبر جو بھی ان کے اوبر کام ہے اسرائیل کو سامنے کرنا ہے مسجد اقصہ کو دفاع کرنا ہے ابنا جو بچارے نے حد معصوم بچوں کو دفاع کرنا ہے وہ تو کر لیا اسرائیل کا جو حجمونی کو شکست کھا گیا بائیڈن نے جو اوپن لائف بریج اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کا انہوں نے تہیہ کر دیا وہ ناکام ہوا ہے ہمارا ایک جوان جو جاتے ہیں کہ ابنا اے 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 ٹریک سوت کے ساتھ ازرائیلی مرکافہ کو جس کی قیمت سارے تین ملین سے لے کر تین ملین ڈالرز تک ایک آ کر بلکل باوقار اس علیاسین ایک سو پانچ کا جو بمپ مرکافہ کی بڈی بے وہاں انسٹال کر کے سلامت سے وہ بس آ جائے گا یہ کسی موت سے یا کسی دشمن سے نہیں درتا لیکن یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ مسلم امہ کی طرف سے خالصہ میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا فراہم کیا ہے کہ وہ آویل کیا جائے خالصہ مداری یہ ہے کہ امریکہ تو ان کے ساتھ کھڑا جو برڈن اسلامی دیر ہے فورس بھی دیر ہے لیکن ستاوان مسلم امہ کا اجلاس ہوتا ہے ایک پریس لیز آتی ہے اس سے غزہ میں ہونے والے ظلم و صدق کی داستان تو نہیں رکھ پا رہی کیوں نہیں امہ کٹھے ہو رہی یہاں تو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جائے ان کو جواب دیں کب تک ہم اپنے بے گناہ بہن بھائی ماں بیٹے بچے ہوتا شہید کرواتے رہیں گے واقعی دیکھیں یہ سوال ہے کہ ان کے رسم پہ ہمارا مسلم امہ کے حکمرانوں پر دیکھیں آپ عوام جو ہے نا پاکستان میں اور غیر مسلمان عوام ہے دیکھیں لندن میں امریکہ میں آیا بولیویا جو ہے وہ مسلمان ہے عرب ہے فلسطینی ہے جا کر اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا ان کو کیا ملا ہے کہ آیا ہے کہ بولیویا ہے وہ ایک امیر تیرین ملک ہے کہ جو انہوں نے سوچنا کہ جی بھئی کہ یہ اسرائیل کچھ اور دے وہ بھی مطلب لیٹن امریکہ کا ایک غریب ملک ہے جو انہوں نے کہ انسان کا دکھ کو خود ہی دوسرا انسان کو حس کرتا ہے فیل کرتا ہے جا کر اس تعلقات کو ختم کرنا ہے امریکن عوام ہے کہ اپنا جا گورمنٹ بائیدن کا جو سب سے بڑا مجرم ہے ہمارا وہ بائیدن ہے انہوں نے وہ اس جنگ کو شروع سے کنٹرول کر دیا ابھی جا کر یہ آپ لوگ نے جو ہیومنیتیرین پاز کو دیکھا اس کہے کہ واحد سبب ہے کہ بائیدن نے فائیو میجر پروونسز اس کا اپ کمنگ الیکشن میں ہار گیا تب ہی جا کر کے مطلب انہوں نے ہیومنیتیرین پاز کی مارے میں بات کیا بائیدن نے دخالت کیا اسی وقت جب اسرائیل ہار مان گئی جب اسرائیل شکست کھا گیا ہے اسی وقت دخالت کیا کہ اسرائیل کو بچانا کے لیے ابھی آپ مسلم امہ سے اگر آپ نے مطالبہ کرنا کرے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا فرض صرف ان کے فرض کو یاد دلانا کے ہے امید کی بارے میں جو بات کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے امید کی بارے میں ہم بات کرنا چھوڑ دیا ورنہ یہ سیون اکٹوبر کے نوبت نہ آئے اگر یہ مسلم امہ فلسطینی نہتے بچوں کو دفاع کیا ہے لذا کہ ہم نے اسی نتیجہ بھی پہنچا یہ ڈیپلومیٹک اور پولیٹیکل سلیوشنز جو سیونٹی فائیو یئر سے ہمارا سر دکا رہتے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوا تو تو بھی یہ طوفان آیا اتنے جرائم آپ کو بتا ہے سر وہ سات اکٹوبر سے پہلے ہمارا معصوم بچے اپنے گھروں میں بیٹے بیٹے ہوئے شہید ہوتا ہے قلت کی وجہ سے محاصرہ کی وجہ سے پانی نہ ہونا کی وجہ سے خانہ نہ ہونا کی وجہ سے اب جب وہ سرک میں شہید ہوتا ہے جب میدان جنگ میں اور آزادی کی جدوجہد میں شہید ہوتا ہے تو اس شہادت کا کوئی بڑے معنی ہوتا ہے ان کے دلوں میں کہ یہ آزادی آہی گا یہ اسرائیلی کا جو شکست کھایا ہے ابھی کے اسرائیلی فائننس منسٹر وہ کہہ رہے 200 بلین شیکل کا نقصان اس کے اکانومی میں ہوا اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ غربت اسرائیلی سوسائیٹی میں اور مزید اضافہ ہوا ہے تو تب ہی بتا چل جائے گا امریکہ کو اس جنگ کو روکنا اس کی بغیر آپ کے یہ خیال اگر ہے کہ یہ ویسٹن کانٹریز اور مغربی طاقتوں نے کوئی دخالت کیا ہے یا کوئی اعلام کیا ہے کہ جی اس جنگ کو روکنا کا ہمارا معصوم بچے کے خون بہانہ کی وجہ سے صرف اور صرف یہ جو خلائی مخلوق جس کے نام اسرائیل ہے 1948 میں انہوں نے بنایا ہمارا مسلم امہ کے دل کے اندر قبل آوال مسلمانوں کے دل کے اندر وہ خطرہ میں ہے تب ہی انہوں نے انٹرفیر کرنا شروع کر دیا اچھا خالد صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ جو ایک سائبر اٹیک ہوا ہے ایران میں بھی ستر فیصد ان کے پیٹل پمپس تو کیا اس جنگ کو اسرائیل باہر لے کے جانا چاہتا ہے جب وہاں اس کے وہ مقاصد پورے نہیں ہو سکے تو what is your analysis on this اسرائیل کو غزے والوں لوگوں کو نہیں نمتا سکے تو جا کر انہوں نے جنگ کو کیسے وسیع کرنے کا اسرائیل کا تو اوقات ہی نہیں ہے نا نا ہمیں سامنے کرنے کا وہ جا کر کے بچوں سے بدلہ لیا ہے آپ کو بتا میدان جنگ میں اکثر جوان اور مرد ہی شہید ہوتا ہے ہمارے پوزیشن میں کہ وہ ہمارے جوانوں کو سامنے نہیں کر سکے جا کر کے بچوں کو اور معصوم بچوں کو اور عورتوں کو شہید کر دیا ہے تو یہ جا کر ایران سے لرنا یا حضب اللہ سے لرنا اس کے اوقات ہی نہیں ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں خاموش میں آ جائے لیکن ان کے یہ ایک دکھر عبدالوحاب المسیری ہے ہمارا ایک سکولر ہے جو انہوں نے انسائیکلوپیڈیا آف زیانیزم کو لکھا ہوا وہ کہہ رہا ہے یہ اسرائیل وجود میں آیا دو وجوہات ہیں ایک سب سے اہم وجہ ہے کہ وہ ایکسٹریم مغربی طاقتوں کے سپورٹ ہیں اور دوسرا وجہ ہے ایکسٹریم امت کے وضاف ہے اور ان کے ویکنس ہے اب یہ امت جاگ آ جائے کہ تو اسرائیل کا کیا اوقات ہے حضا کہ ہم آپ کو یہی بتا سکتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا اسی پروگرام میں سامنے نہیں کر سکے 1973 میں جب کنگ فیصل نے دمکی دیا یعنی تیل کو بند کرنے سے اسرائیل بیچے ہاتھ گیا صرف دمکی دینے سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں جس طرح اسماعیل بھائی نے فرمایا ان کی خطاب کنونشن سنٹر میں کہ پاکستان دمکی دے اسرائیل کو اور وہ یہ جنگ رکے گا ہے تو بھائی یہ یہ پروپاگندہ وار کو برداشت بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ ان کے ناریٹیف ابھی بھی کوئی نہیں برداشت کر رہے ہیں یہ جو انٹی سیمیٹیزم ہے اور یہ جو ہولوکاست بھائی جا کر یہ ہولوکاست کون کر رہے ہیں یہی اسرائیل ہی ہے جو امریکن فورن منسٹر آ کر وہ کہہ نہ لگے کہ میں اس وقت تلویو میں ہوں اسی لیے کہ میں فورن منسٹر آف امریکہ نہیں ہوں میں یہودی طور پہ ادھر آ کر اسرائیل کو دفاع کرنا آیا کہ ہمارا لیڈرز میں سے کوئی ایسا لیڈر غلطی یا گستاخی کرے کہ ریلیجس باتیں کرے یا دین کے بارے میں بات کرے اس کا کیا انجام ہوگا انٹی سیمائٹ اور یہ بتانی کیا کیا ہے لیکن یہ جو آزاد عوام ہے دنیا میں انسانیت جو دنیا میں ساؤت افریقہ سے لے کر چھیلی سے لے کر بولیویا سے لے کر یہ جو انصار اللہ یمن کے جو عوام ہے آپ کے خیال یہ یمن کی عوام ہے بچارے جو مسائل سے دوچار ہے وہ کیوں فلسطین کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس لیے کہ یہ جسٹ کوز ہے یہ دلوں کی بات ہوتی ہے انسانیت کی بات ہوتی ہے اس لیے یہ ہمیں مشترکہ طور پر اسلامیک سطح پر یہ نیت فارم کو فورج کرنا چاہیے کہ مسئلہ فلسطین کو دفاع کرنا اور اس جنگ کو رکنا خالد قدومی صاحب ہم نے دپلمائٹک ایفرٹس کی بہت سخت ضرورت ہے مسلم اممہ کے سطح پر